اب ایک اور پیشین کو یاری یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینه جو تم میں سے اپنا دین چھوڑ دے گا جو مرتد ہو جائے گا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ ان مرتدوں پر اللہ ایسی قوم لائے گا يُحِبُّهُمْ جِن سے اللہ پیار کرتا ہے وَيُحِبُّونَهُ اور یہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں قرآن نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے مرتد ہونا تھا اور ان پر ایک قوم نے غلبہ پانا تھا اور جس قوم نے غلبہ پانا تھا ان کی کوالٹی کیا ہے یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اعزتِن عَلَى الْكَافِرِينَ عَزِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنوں پر بڑے پیارے ہیں مومنوں پر بڑے نرم دل ہیں اور کافروں پر بڑے سخت يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ اللَّوْمَةَ اللَّائِمْ کسی تانہ دینے والے کے تانے سے ذرہ بھی نہیں ڈرتے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهُ یہ اللہ کا فضل ہے یوتی ہے مینج شاہ جسے اللہ چاہے عطا کرے وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والا ہے بڑے علم والا ہے بڑی وسطوں والا ہے بڑے علم والا ہے تو کون کون مرتد ہوئے تھے وہ بھی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ایک مسیلمہ قذاب ایک طلیحہ ایک سجا انہوں نے نبوت کے دعویٰ کیے تھے اور جو ہی نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا کئی لوگوں نے کہا جہاں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا بس نبی تھے تو تھے ہم بس وہ چلے گئے تو چلے گئے کئیوں نے کہا نہیں نماز پڑھ دیا کریں گے پیسہ ایک نہیں دینا زکاة نہیں دینا سب لوگ مرتد ہو گئے تھے نا تو ان کا مقابلہ کنوں نے کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے یعنی گروپ کا سردار کون تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب دیکھیں اس میں ابو بکر صدیق کی شان کیا بیان ہو رہی ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ صحابہ اکرام یہ قرآن نے صدیق اکبر کی یہ شان بیان کی اور بخاری شریف نے یہی شان مولا مرتضی کی بیان کی کہ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے تو بھئی یہ دونوں شان والے ہیں دونوں مرتبے والے ہیں اچھا وہ میں نے آیت کے شروع میں کہا تھا اس صلفت کو ذرا ذہن میں رکھنا وہ کون صلفت ہے بھلا اولیاء یہ کس کی جمع ہے ولی کی ولی کا مانا کیا ہے دوست اللہ کہتا ہے ان کو دوست نہیں بنانا تو یا اللہ پھر ہمارا دوست ہے کون فرمایا انما ولیكم اللہ بے شک تمہارا دوست اللہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول ہے واللزین آمنو اور کامل ایمان والے تمہارے دوست ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ نہیں تمہارے دوست یہ ہیں شیعہ حضرات یہاں تڑکہ لگاتے ہیں ایک روایت کا وہ روایت یہ ہے کہ مولا علی نماز میں تھے رکو میں گئے ایک سوال لی آیا سوال لی نے آن کے رکو کی حالت میں مولا علی سے کہا مجھے کچھ دو تو مولا علی نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی ایک آج سے انگوٹھی اتاری اور اس کو دے دی تب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ اور ولی کا معنی کیا حاکم خلیفہ بلا فصل تمہارا حاکم تمہارا خلیفہ وہ ہے جو رکو کی حالت میں زکاة دیتا ہے ایک تو یہ جتنی روایتیں پڑھی جاتی ہیں سب من گھرت شیعہ راوی ان کے کسی ایک کی سند بھی صحیح نہیں دوسرا کیا اس آیت میں کسی صحابی کا نام ہے نہیں کسی صحابی کا نام نہیں پھر خام خواہ اس کو مولا مرتضی پر فٹ کرنا یہ تو دھاندری ہے ویسے تم قرآن کو مانتے نہیں ہو صاف صاف لکھا گیا اولائق اہم السادقون یہ سچیں ہیں تم اس کو تو مانتے نہیں ہو اور جہاں سے تمہارا مطلب بنتا نہیں ہے ایک روایت کا تڑکہ لگا کر تم بنانے کی کوشش کرتے ہو پھر ولی کا معنی وہی ہے جو لا تتخذ الیہود والنصار اولیاء میں ولی کا معنی ہے اچھا دوسرا اگر یہ بات مان لی جائے کہ مولا علی نے رکوع کی حالت میں زکاة دی تھی تو اللہ نے ان کو مسلمانوں کا حاکم بنایا تو نتیجہ یہ نکلے گا مسلمانوں کا حاکم وہی ہوتا ہے جو رکوع کی حالت میں زکاة دیتا ہے پھر تو یہی معنی بنے گا تو کیا مولا حسن نے رکوع کی حالت میں زکاة دی تھی مولا حسین نے اور باقی کے گیارہ اماموں کی امامت تو گئی نا اور کچھ تو خدا کا خوف کر لیا کرو قرآن کے ساتھ روند نہ مارا کرو دھاندری نہ کیا کرو بلکہ جو قرآن کہے اس کو سر جھکا کر تسلیم کر لو اچھا کیا اس آیت کو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی حضرت علی کی امامت کے لئے پڑا تھا کیا مولا علی نے کبھی اپنی امامت کے لئے اس آیت کو پڑا تھا دیکھو قرآن کے اندر میری امامت میری خلافت کا آرڈر موجود ہے نہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی اس کو پڑا نہ مولا علی نے پڑا بلکہ امام باقر رضی اللہ و انہون سے پوچھا گیا کیا یہاں ولی سے مراد علی ہیں فرمایا نہیں سارے امان والے مراد ہیں اور امان والوں میں ایک حضرت علی بھی ہیں دیکھئے جن کو تم امام معصوم کہتے ہیں ان کا فتوہ کیا ہے ان میں سے ایک حضرت علی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ویسے ماننے کی توفیق دے جیسا کہ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو آدمی اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنا دوست بناتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُو اور امان والوں کو اپنا دوست بناتا ہے اب دیکھئے اس آیت میں یتَوَلَّا آگیا نا جس کا مادہ وَاوْ لَامْ يَا ہے یتَوَلَّا تو جو اللہ کے رسول کو اور امان والوں کو دوست بناتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُ تو بے شک یہ ہے اللہ کا گروہ هُمُ الْغَالِبُونَ یہی غالب ہے تو ایمانداروں کا گروہ غالب ہے اور ایماندار کون ہے جو قرآن اور سنت کو مانتے ہیں اللہ توفیق رسیب فرمائے موسیقی